اے محمد و عالم حمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگ اقدس میں شرف قبولیت تعاف فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس پاک متاہر مقدس سکر میں مانگنے کے لئے آئے ہیں میرے سخی آواز کے کٹے ہوئی ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس تحلیس سے خالی نہ جائے میرا مالک میرے برادر عظیم علیہ السکر کی محنت یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و مذہوذ فرمائے میرا مولا بانیان مجلس زاکرین مجلس حاضرین مجلس کریس کے مارفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں جل سے مل کے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تب کسی مومن کی آنکھ موت کے لئے بننا ہو جب تک وہ دیدار کرولا نہ کر لے میرا بادشاہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں پردے والے وارث کا جل سے زہور ہو نگر نگر حسین حسین ہو جگہ جگہ علی علی ہو دعاوں کی قبولیت کے لئے امام زمانہ کے زہور کے لئے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لئے مجلس کی قبولیت کے لئے سلوات ایک باجماعت تلاوت فرماتے ایک جگہ رکھ کے ہاتھ چال ہو بس چھیڑی نائس نیربانی تھی اجازت ہے اس طرقہ بہت بڑے ہیں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتو ہی انسانیت سچائی کے جس جدیرے پر آکے پر سکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جدیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ممبر حسین طبیعت بیٹھنے بھی برداشت نہیں کر رہی تھی بخار بہت زیادہ ہے نزلہ زکام بخار تینوں پہ لانت جھوٹ کے سمندر میں میں نے کہا تھپیڑے کھاتو ہی انسانیت سچائی کے جس جدیرے پر آکے پر سکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جدیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پر لیٹا ہوا انسان جس جگہ پر آکے اپنی سانسوں کو اتمنان محسوس کرتا ہے اس شیفہ خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں پینٹسہ کالیو خدا دی قسم میں میری زندگی کی پہلی حاضری ہے چہروں سے میں اچھے سے واقف ہوں لیکن کبھی کہیں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں میرا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں علی والوں کو مزاج یہ کی ہوتا یہ مجلسیں ہمارا شغل نہیں ہیں ہماری عبادت ہے کائنات کی طریقیں روشنیوں میں بدل جاتی ہے اس مجلس میں آکر چودہ سن سال سے لوگ اسی بات سے پرشان ہیں کہ ذکر حسین انہیں دے کیا رائے یہ ذکر حسین سے حاصل کیا گرتا اس مشکل دور میں مشکل زمانے میں دو ہی چیزیں کیمتی ہیں ایک وقت ہے دوسرا ہے پیسہ یہ شیعہ نے حیدر کرام یہ دونوں چیزیں جو کیمتی ہیں حسین کو دیتے ہیں بدلے میں حسین انہیں کا دیتا ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے پریشان اسی بات سے ہیں کہ ذکر حسین انہیں دیتا کیا ہے ذکر حسین اس نے ملتا کیا ہے آؤ ہماری مجلسوں میں بیٹھو پہلا جملہ دے رہا ہوں آؤ ہماری مجلسوں میں بیٹھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ذکر حسین نے دیتا کیا ہے ذکر حسین سے ہمیں ملتا کیا ہے ذکر حسین کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آجاتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آتا کیا بات ہے سرکار کیا بات ہے یہ ارتے وہاں کبھی کہ زمین دمینے کا مرکہ ہے ہاتھ اچھے کرو حائد عبیر حسین حباس بھائی کریم نہیں ہے چوہ صاحب حسین کریم نہیں ہے حسین خطرناک حد تک کریم ہے جو ایک لمحے میں گناہ گار کو علیہ السلام بنا دے ایک لمحے میں گناہ گار کو علیہ السلام بنا دے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے جڑگی ہے تبیہ سرکار چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی طریق کے معارض نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا ایک لمحے کی تمہید میرے ساتھ دینا وقت ہی جتنا ہے اس سے ایک منٹ پہلے چھوڑوں گا چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی طریق کے معارض نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا اس نے واقعہ لکھا اس نے ثانیہ لکھا کیا ہوا تھے طریق کے معارض کو اس کے کلم کی سیائی پیکنگ کیوں پڑ گی تھی اس سے پہلے بھی سرکار جنگے ہوئی تھی جمل ہوئی تھی سفین ہوئی تھی نہروان ہوئی تھی خجد وحابی آئی تھی خجد یہاں بھی آئی تھی تلوار وحابی تھی تلوار یہاں بھی تھی لیکن طریق کے معارض نے کربلا کو جنگ تو نہیں لکھا کیونکہ حسین ابن علی نے دس محورم اکشہ ہجری کو کربلا کے مدام میں اصولوں کی کردن کو توڑ دیا حسین نے طریق سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے یہاں بہتر تھے وہاں نیزے تھے توجہ کرنا کی بلا قیامت میں سے لکھوایا کہ یہاں سے میرا اکبر گیا وہاں سے دو ہزار بھاگا یہاں سے میرا قاسم گیا وہاں سے دیدہ ہزار بھاگا یہاں سے میرا قاسم گیا وہاں سے دس ہزار بھاگا اسے نے طریق سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے یہاں بہتر میں ایک بھی نہیں بھاگا بسم اللہ کی بلا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے توجہ ہے سرکار میں جبر کرو طبیعت پر خدا قسم وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے یہاں بہتر میں ایک بھی نہیں بھاگا پوری بچائی ہے بی بی آلیہ کی آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی دریش پر بی بی آئی میں جملہ ایک دینے چاہتا ہوں بی بی کا تعرف ہے ام المصائب مسائب سے بی بی کے فضائل نکل آتے ہیں جملہ سننا خدا قسم جو بات عباس بھائی نہیں کی جاتی نہ ممبر پہ محنت کر کے بندے کہتے کہاں سے پڑھ دیں کتاب پڑھتے نہیں پوچھتے ہم سے وہ بندے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں جنہیں لیبریری کا مطلب ہی نہیں پتا اگرہ تاہید کیجئے گا بات کی وہ بندے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں بادشاہ امیر نے بوت توڑے تھے رسالت امام نے کندوں پہ اٹھایا بادشاہ کسی صحابہ کو کہہ دیتے کہ علی کو بلند کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی جرت ہے کہ وہ امامت کے بوجھ کو اٹھا سکے جملہ سنی عظیم خدا دی قسم پہلے سنیا ہے ممبر تو دلال پھار کے جو ایک وقت میں امام بھی بن جائے اور نبی بھی بن جائے جملہ کھنے خدا دی قسم خیموں کو آگ لگی سجاد خیموں میں فضائل جملہ پڑھ رہا ہوں خدا قسم آلیہ بی بی نے سجاد کو دیکھا سجاد تھے بادشاہ وقت کے امام آلیہ بی بی خائموں میں گئی سجاد کو اپنی پسط پہ سوار کیا پچھے رہے گے فیصلہ با سجاد کو اپنی پسط پہ سوار کیا بی بی آلیہ آلیہ بن کے سجاد کو لے گنڈکلی تھی نبی بن کے سجاد کیا کہ امامت کے بوجھ کو صرف مثالت اٹھا سکتے نبوت اٹھا سکتے چھتیس ملکوں کے بشیروں نے پوچھا فضائل پڑھو فضائل پہ میں نے چھڑ دینا کیسے قتل کروایا تُو نے حسین کو فضائل پڑھو تیم ہے میراج چھتیس ملکوں کے بشیروں نے پوچھا تُو نے حسین کو کیوں قتل کروایا کلمہ جو حسین کے نانے کا تُو پڑھتا ہے اپنے نبی کے بیٹے کو تُو نے قتل کروا دیا تُو اس نے کہا حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا میں حملہ پڑھنا چاہتا ہوں بی بی آلیہ کا دربار میں علی کی بیٹی نے حملہ کیسا کیا اٹھارہ بیٹے ہیں علی کے لہجہ علی والا آلیہ کے پاس لہجہ علی والا آلیہ بی بی کے پاس ہے حملہ سننا میری بی بی کا چھتیس ملکوں کے بشیروں نے پوچھا کیسے قتل کروایا تُو نے حسین اس نے کہا حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے کربلا میں لاکہ حسین ابن علی کو قتل کروا دیا اس کو اور سب کو یہی پتا تھا کہ یہ خلافت جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ نے کہتا جس مجھے تخت پر بٹھایا ہے حسین اس کو مانتا نہیں تھا اس لیے میں نے حسین ابن علی کو قتل کروا دیا چھتیس ملکوں کے بشیر مطمین ہو کے بیٹھے کہ کڑیوں کے نیچے سے قرآن کی صورت اٹھی بی بی دو قدم آگے بڑھا کے کہتی یزید ہے تُو کہتا ہے حسین تیرے اختیار نہیں مانتا میں تُس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں میں علی کی بیٹی تُس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ہر چہرے پہ میری نظر ہے فضائل ہو آلِ محمد کا بندے کا چہرہ اتر جائے نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے سلام تُو نے مجھے نہیں داد دنیا لیا بی بی کو سلام کرنا ہے خدا گسم چھتیس ملکوں کے بشیر مطمئن بیٹھے بی بی کہتی میں تُس سے کچھ بات کرنا چاہتا پہلے کام کر تیرے دربار میں روشن دانیں ان روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے پہلے اس ہوا کو بند کرو یہ ممبر پہ گھبرایا گھبرا کے کہتا ہے میں بشر ہو کے ہوا کے سے بند کروں بی بی کہتی اچھا کہاں گیا تیرا اختیار کہاں گیا تیرا اختیار بی بی کہتی ہوا چھوڑ دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں ایک قدم اٹھاتے ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں کبلہ یہاں سے محبت اور دوا نکلتی ان کے لئے تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں یہ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں 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 ان کے سموں سے آواز بیدا ہو رہی ہے پہلے ان کے سموں کی آواز کو بند کروا جملہ سننا بی بی کا پہلے اس کے سموں کی آواز بند کروا کہتاں میں بشڑ ہو کے گھوڑوں کے سموں کی آواز بیسے کیسے بند کروا ببیقتی اچھا تیرے چانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے تیرے چانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے ببیقتی کھوڑے چھوڑ تیرے تربار میں اونٹ کھڑے ہیں ان اونٹوں کے قلوں میں ہیں گھنٹیاں پہلے ان کی گھنٹیوں کی آواز تو بند کروا یہ تکت پہ اٹھا اس کے کہتا کیا ہوا گیا علی کی بیٹی کبھی کہتی ہوا بند کروا کبھی کہتی گھوڑوں کو شنوں کی آواز بند کروا کبھی کہتی اونٹوں کی گلوں کی گھنٹیوں کی آواز بن کروا میں پشڑ ہوگے یہ سب کیسے کروں بیبی کہتی یہ تیرہ افتیار ہے تجھے میں اپنے افتیار بتاؤ بیبی کہتی اوزکوچ خاموش ہو جاؤ بیبی کہتی خاموش ہو جاؤ ہوا تھم گئی گھوڑے کا قتم اٹھا تھا اس کا اٹھا رہ گیا اونٹ کی در ترہیدی تھی اس کی چمبش نہ آئی جس سپاہی کی آنکھنی تھی اس کی کھونی رہ گئی ساسے نک گئی ہوا تھم گئی روحیں قبض ہو گئی سارا دربار پتھر کا ہو گیا بیبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس کے نپاک بطر میں روح واپس آئی اس نے آنکھیں کھو دی کھول کے دیکھ کے کہتا ہے کہ آنکھی آلی کی بیٹی یہ سارا دربار پتھر کا کر دیا بیبی کہتی یا بول کہتی تو ہے یا ہاں پہ ہے ہاتھ اچھے ہائے لاری کہتی تو ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ دربار تو چلاتا ہے کائنات ہم چلاتے ہیں تو یہ دربار کی بات کرتا ہے اختیار کی بات کرتا ہے یہ کائنات ہم چلاتے ہیں اس نے ایک چال چلی اس نے معزنوں کو کہا ازان دینا شروع ہو بیبی کا خطبہ روکو علی کی بیٹی ہے اس نے کہا ہوا روک سکتی ہے روحیں گبز کر سکتی ہے سانسیں روک سکتی ہے پتھرکے کر سکتی ہے یہ ازان نہیں روکے گی جملہ آخری کہنا خدا کی سمجھتا ہے یہ ازان نہیں روکے گی جب اس کا معزن کھڑا ہوا اس کا معزن ہے ازان دینا پہ ازان دیتے دیتے اشارہrelated محمد وصول اللہ بیبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس معزن کے لبانے ہوئے بیبی نے کھڑا اس معزن کو کھڑا ازان میں سے میرے نا لے کے نام نکالے تیرے نا لے کے نام ڈاغ دے میرے نا لے کے نام نکالے تیرے نا لے کے نام دوں دے کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں یہ کام نہیں کر سکتا بیبی کہتیا اچھا پھر مان جا ہم ترود والے ہیں دولانت وال ہا تجھے علیلہ آلے گلند